نواز شریف مفاہمت پر اختتام پذیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مٹی نہ ڈالنے کی گدان کنیواری جماعت اب سب کچھ اللہ پر چھوڑنے کا ورٹ کر رہی ہے اگر نون لیگ کے بیانیوں کے سفر پر نظر ڈالنے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ پاترن آپ کو نظر آتا ہے ہم سٹارٹ کریں گے ووٹ کو عزت دو نون لیگ ووٹ کو عزت دلوانے میں اتنا آگے نکل گئی ایٹلیس ایموشنلی کے نواز شریف نے جلسوں میں حاضر اس طروس آرمی چیف کو ہی مرد الزام پھرانا شروع کر دیا یہ بھی دیکھئے جنرل کمر دیوید باجوہ صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قام کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا ممبرانے پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم اجسا دراز سے جان چڑھا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروای ججوں سے زور زبردستی فیصلے آپ نے لکھوائے آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتقا کو رت کر کے اپنی مرضی کا ناہل طولہ اس قوم پر مسلط کیا یہ ایموشنل ایلیمنٹ اس حد تک صرائیت کر گیا کہ اس بات کی تزہیق کی گئی کہ کوئی بھی اگر بات کرے گا کوئی بھی اگر کسی طریقے کی مفاہمت کرے گا یا بات چیت کرے گا اسٹابلشمنٹ کے ساتھ تو اس جوتے پالش کرنا ہے یہاں تک بات کی گئی یہ کہہ کر کہ اسٹابلشمنٹ والا راستہ تو لے ہی نہیں سکتے اس پہ بات ہی نہیں کرنی کچھ لوگوں نے یاد کرایا کہ ماضی میں جھانک لیجے لیکن کہا گیا کہ بس this is the end اب ہم نے یہ decide کر لیا ہے مگر پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ صبرہ طریقہ انصاف پورد میں اعتماد کے سریعے ہٹانا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ اس کے لیے اسٹابلشمنٹ کی معاملت درکار ہوگی اور ظاہرے ایورٹ کو عزت دو کی نارے کے درمیان وہ کیسے fit in ہوگی پھر ماریم نواز نے خود ہی کہہ دیا کہ ظاہمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی اس وقت بھی بڑے سیانے ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ بات جو ایک قسم کی آگ سلگائی جاری ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ بات چیت ہو جائے دوستی ہو جائے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور پھر یہ بھی دیکھا کہ جب اعتدار کے لیے اسٹابلشمنٹ کی معاونت کی شاید بات چیت ہوئی تو اس وقت جب سوال کیا گیا جنرل باجورا کے حوالے سے تو اس کو کہا گیا کہ پھر پھر شباز شریف صاحب کے سولہ شاندار ماں جس میں وہ برسر اقتدار رہے اور مسلسل ہم نے دیکھا کہ ایک زبردست کیمیسٹری تھی بیٹوین شباز شریف پرائم منسٹر اور اسٹابلشمنٹ جو ماضی کی تلخیاں تھی وہ بلکل ختم ہو چکی تھی خود شباز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ تو عام کا تارہ ہے اسٹابلشمنٹ کا ان کے جاتے ہی نواز شریف نے واپسی کا ارادہ کیا ہے اب تو پرانے بیانیے پر پڑی مٹی جھاڑی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ اب مزید مٹی پاؤ کا معاملہ کبھی نہیں چلے گا یہ بھی دیکھیں چار جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو چلتا کرتے ہیں اور کس کی وجہ کون پیچھے ان کے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض آلہ کار کون ہے آلہ کار ساکر مصار ہیں خوصہ ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو ایک منٹ میں چھوٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں کہ ہم کہیں اچھا جی جو ہو گیا ہو گیا مٹی پاؤ جی آگے چلو ہم مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے اب کوئی فیصلہ کن مورڈ پہ ہمیں پہنچنا ہے اب اس کو ہم نے اسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے پھر آگے کی بات کر دیں برطانیہ سے جو لوگ نواز شریف صاحب کو کور کر رہے ہیں عزید شاوید صاحب اس میں شامل ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس بیانیے میں مزید شدت آنے والی ہے اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں نواز شریف لیکن جب نیا بیانیاں آیا اس کے بعد ریاکشن بھی آیا تو اب اتصاب کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی دیکھیں چھوڑیں 2017 کے کردار جو ہیں نہ کریں اتصاب ان کا کوئی نہیں کروانا چاہتا ادارے نہیں کرنا چاہتے اس سے پھر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی کھیچا تانی کی 2017 میں کہہ دیتا ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سور کر دیا دیکھیں کہ کتنی جلدی لوگ ایک کریکٹر ایکسپوز ہوئے ہیں کبھی اتنی جلدی ایکسپوز ہوئے ہیں دو آپ کے پاس چوئیسز ہیں آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں مگر سوال یہ ہے کہ بیانیاں تو سب سے زیادہ کام آئے گا جسوں کے الیکشن ہوں گے مگر اب الیکشن کے حوالے سے بھی کوئسشنز نظر آ رہے ہیں مولانا فضل رحمان کی سٹیٹمنٹ دیکھئے چنوری ایسا مہینہ ہے خیصل آباد، دیرہ اسماعیل خان، لاہور میں تو لوگ ووٹ ڈال سکیں گے لیکن خوزدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان پھر وزیرستان سے لے کر چترال تھا کوہستان، بٹگرام، شرانگلہ یہ ہمارے ایبت آباد، مری تک یہ برفانی علاقہ اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے ووٹ وہاں درج ہے لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں وہاں ووٹ ڈالنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو یہ شیڈور ہمیں دیا ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہوں گے موارا فضل ایمان سردی کی وجہ سے عام انتخابات ملتوی کرنے کی بات کرے ہیں لیکن ماضی میں کب کب سردیوں میں الیکشن ہو چکے ہیں وہ بھی اس وقت جب انفرسٹرکچر اتنا مضبوط بھی نہیں تھا let's have a look انیس سو ستر کے عام انتخابات آٹھ ڈیسمبر کو منقض ہوئے تھے انیس سو پچاسی کے عام انتخابات پچیس فیبری کو منقض ہوئے انیس سو ستانوے کے عام انتخابات تین فیبری کو ہوئے تھے دوہزہ آٹھ میں عام انتخابات آٹھ جنوری کو ہونے تھے لیکن محتمہ بن نظیب بھٹو کی شہادت کی وجہ سے الیکشن اٹھارہ فیبری کو منقض ہوئے اس پر بات کریں گے مذہبات صاحب thank you so much for joining us all important question یہ الیکشن مزید ڈیلے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پی ایم ایل این کہاں پر اس وقت کھڑیوی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھئے ابھی تو جو نولانا فضل الرحبان نے کل بات کی ہے میرے خیال میں جس طرح بھی آپ نے خود ہی کہا کہ جب ستائیس دسمبر کو بن ندیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی اس وقت الیکشن جو ہے الیکشن کی تاریخ آٹھ جنوری تھی اور یہ تو جنوری کے انڈ کی تاریخ ہے آٹھ جنوری کی تاریخ میں کوئی کہیں بتا دیں کہ کیا جیو آئی نے کوئی اس طرح کا اطراز یا اس طرح کا question اٹھایا تھا نہیں اٹھایا تھا نومبر ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دسمبر اور جنوری کے مہینے پاکستان میں الیکشنز کے لیے مناسب نہیں ہوتے اس لیے کہ بہت سے ایک بلوچستان کا علاقہ ہو یا ایکس پارٹا ہو یہ وہ علاقے ہیں جو برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں ووٹنگ کی شرعہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے ٹائم پہ لیکن پھر پوری طور پہ تو الیکشن نومبر میں ہو جانے چاہیے تھے آگست پہ اسمبلیاں ختم ہوئی تھی نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے تھے ان الیکشن کی تاقیر کا کون دمیدار ہے تو یہ ڈی لیمٹیشن یہ ساری چیزیں آئیں پھر سی سی آئی والا مسئلہ آیا اب میرا خیال ہے جنوری کے انڈ میں اگر کچھ علاقوں میں یہ رہتا ہے یہ متاثر ہوتے ہیں کچھ علاقے کو ان کی الیکشن بات نہیں ہو سکتے ہیں ان کی الیکشن آگے ہیں مہینے بھر بات کر سکتے ہیں الیکشن یہ کوئی وہ ٹھوست وہ نہیں ہے اس سے زیادہ میرے خیال میں جو مجھے بات تشویشناک لگی وہ تھی ان کا یہ ایک نیا نعرہ اور ایک نیا بیانیاں کہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے معیشت ضروری ہے یا انتخاب ضروری ہے اب یہ وہی بات ہے جو سیونٹی سیون میں جب مارشن اللہ لگا تھا اور اکتوبر میں الیکشن ہونے والے تھے اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اکتوبر سیونٹی سیون میں الیکشن ہوں گے پیپلز پارٹی جیت جائے گی اور بھٹو صاحب واپس آ سکتے ہیں تو لہٰذا یہ نعرہ لگوایا گیا کہ پہلے انتخاب پہلے اعتصاب پھر انتخاب اور اس نعرے کا سہارہ لے کے پہلے سیونٹی 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 اکتوبر کا الیکشن ملتوی ہوا پھر دینٹین سیونٹی نائن غالبا نومبر میں الیکشن ہونا تھا وہ ملتوی کیے گئے اور پھر گیارہ سال ہم نے دیکھا کہ عامریت رہی یہ جو اب نعرہ لگایا گیا ہے پہلے معیشت اور پھر انتخاب یہ میرا خیال ہے مولانا فضل رحمان مجھے نہیں پتا کہ جی ایو آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے مذہبی سیاسی جماعتوں میں شاید سب سے زیادہ ایکٹیو سیاسی جماعت ہے ادردین جماعت اسلامی اور ایک الیکٹرولر سپورٹ بھی ہے وہ ٹھیک ہے کہ دوہزار تیرہ کا الیکشن بھی وہ ہار گئے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی یہ میرا خیال ہے خود مولانا صاحب کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہیں اور جی ایو آئی کی پولٹکس کو ڈیمیج کریں گی سب سے زیادہ کس کو سوٹ کرے گا الیکشن ڈیلے ہوں مذہباس صاحب اس وقت الیکشن ڈیلے دیفنیٹلی پی ٹی ایم کو سوٹ کرے گا فریہ لیکن مون لیگ نے ابھی ایسا لئے اقبال صاحب کو میں سنو رہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں الیکشن مرتبی ہوں گے تو اور زیادہ معاملات گڑ بڑ ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا بڑے واضح موقف ہے کہ پوران الیکشن کی تاریخ دی جائے یہ میرا خیال میرے خیال میں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پی ایم ایل این اگر الیکشن مرتبی ہو جائے تو پی ایم ایل این کوئی بہت ہارڈ پوزیشن نہ لے لیکن پیپلز پارٹی لے سکتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ایک کمفرٹ زون میں ہے اور انہیں الیکشن کا ڈیلے اگر اور دادہ ہوتا ہے تو انہیں یہاں ایشوز ہیں سندھ کے اندر ایشوز ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنی جلدی ہو وہ ان کے لیے ان کو سوک کرتا ہے لیکن جی ایو آئی کی پوزیشن جو ہے خیبر پکلز کا اور بلوچستان میں جو ہے وہ حلبن یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی پوزیشن بہت بہتر نہیں ہے تو اثر دن پی ٹی آئی الیکشن ملتوی ہونا اور لیس سب کو ہی سوک کرتا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے بارہ لے پوزیشن لی ہوئی ہے کہ وہ نہیں چاہتے الیکشن مختبی ہو پوزیشن ہمارے پروگرام میں سید خورشید شاہ موجود تھے الیکشن ڈیلے کے حوالے سے بڑی سٹرانگ سریٹ پرنٹ دی انہوں نے زرہ دیکھئے الیکشن فیبری سے آگے گئے تو مجھ میں امرجنسی یا مارشل لاؤ لگانا پڑے گا اگر چھے مارچ تک وہ صوبوں کی الیکشن نہیں ہوئی الیکٹر رول نہیں بنا اور سیڈیٹر نہیں آئے تو وہ بلیک کاری دور آ جائے گا بلیک کاری دور میں مارشل لاؤ لگتی ہے یا امرجنسی لگتی ہے سالہ بانو صاحبہ خوشید شاہ صاحب کے بیان پر آپ کیا کہیں گی انہوں نے کہا الیکشن فیبری سے آگے گئے تو پھر امرجنسی اور مارشل لاؤ نظر آ رہا ہے ابھی جو ماضی سے مثال دی ہے مضرباد صاحب نے وہ بھی کچھ اسی قسم کیا ہے اسلام علیکم ماشاءاللہ حکومت سے نکلنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کان بھی کھل گئے اور دکھائی بھی دینا شروع ہو گیا تو یہ سب چیزیں کیا جو حالات اور واقعات جس طرف اشارہ کر رہے تھے کیا ان کو نہیں پتا کہ جس وقت یہ سی سی آئی کی میٹنگ میں سب چیزیں کر کے آئے تھے وہ جو اختیارات دیئے نگران وزیراعظم کے بڑھائے اختیارات اور صدر صاحب سے لے کے الیکشنر کمیشنر سے بھی ہے وہ کہہ رہے نا کہ پی ٹی آئی پہ تو الزام تھا انہوں نے وہ کیا مگر ان لوگوں نے تو وہ کہہ رہے نا کہ اس چیز کے اوپر تو پورا مہر تعمیر کر دیا میں ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہ اکلاوے کی طرح اپنا انگوٹھا دے دیا انہوں نے بازو کاٹ کر دے دیئے تو اب یہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں تو اب ان چیزوں کا کہ یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا تو اس سے کیا وہ ہوگا ان کو بھی پتا ہے کہ ایم کیم ہوگی یا جی ایو آئی ایم ہوگی یا باقی دو جماعتیں ہیں کہ وہ بیانی ہے خود سے تو نہیں ہوا انہوں نے کبھی بنایا ابھی مولانا صاحب کا جس صاحب بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کہا پہلے مہشیت پھر الیکشن مہشیت کون سے نہیں کرنے گا سولہ ماہ میں تو جتنے ابھی کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں اور جو آپریشنز ہو رہے ہیں تو یہ منتخب حکومتیں تو سولہ ماہ میں یہ چیز بھی نہ ختم کر سکی اس کے لئے بھی نگرہ حکومت خیر نگرہ حکومت تو نہیں ہماری جو ادارے ہیں ان کو آگے آنا پڑا تو وہ جو کہہ رہے ہیں تو ایم سوری اب مجھے پتا ہے کیسے وہ جائے گا پیر صاحب کا ایک بیانی تھا بیس سال پہلے کہ بیس سال بعد ایک سپلنڈ مارشاللہ آئے گا پھر اتصاب کی ابتدا بھی ہوگی پھر سندھی میں انہوں نے کہا تھا بہاری پھرنگی یعنی کہ جھانو بھی پھرے گا ہم تو اس پریڈکشن کی روشنی میں کچھ کچھ ایسا ہی دکھ رہے ہیں کہ یہ یہ سب کچھ ہوگا لیکن الیکشن کیسے ہوں گے اب آپ ایک نئی پارٹی کی بازگرس بھی سن رہی ہیں پھر وہ ایک تابعین کی پارٹی ہے میں آئی ٹی پی کی بات کر رہی ہوں کہ جو نو مہی کے باتیات سے توبہ طائب ہوتی نہیں تو وہ اس کو جوائن کرتے ہیں دوسری والی ہے نہیں تو یہ سب کھڑاگ پھیلا ہوگئے اپنی کراچی والی زبان میں بولوں تو رائتہ پھیلا ہوگئے یہ جبتہ ہے کہ اس رائتوں کو صاف نہیں کریں گے یہ الیکشن میں کیسے جا سکتے ہیں آج کسی کو برک بری نظر آرہی ہے کل کو آپ دیکھ لیجئے دہشت گردی پھر سار اٹھانا شروع ہوگئی اور بھی اتنے سارے معاملات ہیں تو مجھے تو نہیں دیکھتی آپ کا سینس آف ہیومر بڑی تعریف کرتے ہیں سب لوگ آپ کا سیٹائر سینس آف ہیومر لیکن محضور ایمان کی ٹویٹ پر آپ نے ایک مشہور فلم کا گانا بلکہ ڈائلوگ لگایا آپ نے لگایا بول وہ رہے ہیں پر شبد ہمارے ہیں یا آپ پیر صاحب کے شبد کی بات کر رہی ہیں آپ نے کر رہی ہیں کس کی بات کر رہی ہیں کہ شبد کس کے ہیں وہ شبد بس ہے پجے سے وائس آور نہیں ہوتا کہ باز دفع ہوتا ہے ایسے ہی ہے وہ خود سے تو نہیں کہہ رہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پسے پردہ ایک گیم یا ایک خیال ہے کہ الیکشنز آگے ہوں آپ یہ کہہ رہی ہیں اور مولانا اس کی سپوکس پرسر نے دیکھیں میں دیکھیں میں کیا گمہ پھر آکے بات کروں میں نے ابھی تک کوئی ایسا سیاستدان نہیں دیکھا جس کی اپنا کوئی سٹینس ہو جس نے کوئی اپنی بلگوٹے پر بات کی دیا پھر یہ بات میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی دن پر پاؤں آتا ہے تو ان کو آئین کانون ساری شکی اور یہ ہو جاتا ہے بلیک کوریڈر ہو جائے گا بائیت کوریڈر ہو جائے گا اس کو سب یاد آ جاتا ہے تو لیول پلیس پر کس سے مانگ رہے ہیں کس کی آنکھ کا تارہ بننا چاہتے ہیں تو وہی بات ہے کہ اب پھر جب جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے تو پھر زبان بھی پھر بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ مولانا صاحب کا اپنا تو میں نہیں سمجھتی کیونکہ ان کی کوئی اپنی سوچ ہوگی کہ پہلے موہشت اور پھر اس کے بعد کسی سیاستدان نے آج تک موہشت کا سوچا ہے جو انیس سیاستی میں بھی ہم سے ووٹ مانگ رہے تھے کہ پاکستان کا بھلا ہوگا و دو ہزار چوبیس میں بھی ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں پاکستان کی موہشت جب ہی لوگوں نے خراب نہیں کی تو کس نے کی ہے ابھی ایک پرگرام میں تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو ترکی اور خوشالی ان کے ساتھ آئے گی مجھے ہسی آگی میں نے کہا وہ ترکی اور خوشالی کو اپنے ساتھ لے کے کیوں گئے یا چھوڑ کے کیوں نہیں گئے اور اپنے بھائی کو کیوں نہیں دی کوئی فارمولا تھا تو اپنے بھائی کو دینا تھا لیکن بس ایسے ہی ہے یہ عام سب کٹ پتلیاں ہیں رائیٹ اوکے سو عام انتخابات کے عدقات سے قبل نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اب متوقع ہے کل مسلم لیگ نواز نے لہور میں پاور شو کیا لیکن اطلاعات کے مطابق جلسے میں اتنے لوگ نہیں تھے جس کی توقع کی جائی تھی نون لیگ کی طرف سے شادرہ آبیس تھی مین گرڈ ہے پی ایم ایل این بڑی پاپلر جماعت رہی ہے لہور کی بہت سائی سیٹیں انہوں نے لی ہے پنجاب کی پاپلر جماعت ہے کیا وجہ ہوئی مظربات صاحب نون لیگ کی اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں ایک تو بیانیے میں کنسسٹنسی اس وقت نظر نہیں آرہی آگے کے دنوں میں آئے گی اور کتنا آپ کو لگتا ہے شاندار استقبال ہوگا نواز شریف صاحب کا دیکھیں فریعہ ایک تو بین خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہم پورنر میٹنگ وغیرہ کو ہم جلسے کی شکل دکھاتے ہیں پی ٹی وی پہ لائیو آرہا تھا پی ٹی وی پہ لائیو آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ پی ٹی وی اب یہ تو پھر گورنمنٹ کے اپنی پولیسیز ہوں گی میں اس پہ نہیں کرتا پی ٹی وی کورنر میٹنگ دکھانا چاہیے نہیں دکھانی چاہیے بلکل نہیں دکھانی چاہیے کورنر میٹنگ کی وہ اہمیت ہوتی نہیں ہے پی ٹی وی کنوں دکھا رہا تھا یہ مجھے نہیں پتا یہ تو پی ٹی وی والے جواب دیں گے یا منسٹر آف انفرمیشن جواب دیں گے ماشاءاللہ لیکن یہ کہ کورنر میٹنگ اور وہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اگر ہر جلسے ہر کورنر میٹنگ کو اسیس کرنا شروع کریں گے اصل چیز یہ کہ ڈی ڈے کیا ہے ڈی ڈے ہے اوکٹوبر ٹرنٹی فرز اوکٹوبر ٹرنٹی فرز کو اگر وہ کوئی بہت بڑا شو کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے ورکرز میں ایک نئی جان پڑ جائے گی مسلم لیگ نون اس وقت ڈاؤن ہے لیکن ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون آؤٹ ہو گئی ہے وہ میرا خیال ہے غلط ہوگا ڈاؤن ہے اور خاصی ڈاؤن ہے اور اس کی بہت سی وجوات ہیں نواز شریف صاحب جب ساڑھے تین سال پہلے یہاں سے گئے تھے اس وقت مسلم لیگ نون کی بری پوزیشن نہیں تھی اس وقت مسلم لیگ نون پنجاب میں مسلسل دنی الیکشنز جیت رہی تھی یعنی عمران خان کی گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون زیادہ بہتر پوزیشن تھی بنسبت پی ڈی ایم کی حکومت کے یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیچے آئی ہے عمران خان اوپر گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں عمران خان نیچے جا رہے تھے اور مسلم لیگ نون اوپر جا رہی تھی اب یہ بہت سمپل سی کیلکولیشن ہے کہ اس وقت کی پی ایم ایل ایم زمنی الیکشنز جیت رہی تھی اس وقت یعنی جب یہ پی ڈی ایم مسلم رہی اس میں پی ٹی آئی زمنی الیکشنز جیت رہی تھی لوگوں کا جو ٹرنڈ ہے وہ بتا دیتا ہے اور آج بھی جب ابھی ریسنٹ سروے ہوا اس میں بھی اب میں اس سروے پہ بہت سے خوالات ہیں لیکن اگر اس سروے کو مان بھی لیا جائے تو اس میں جو جون میں ہوا تھا غالباً جون جولائے میں اس سروے میں امران خان جو ہے وہ واقعی تمام اپنے حریفوں سے اوپر ہیں اوپر نظر آتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اب آپ اکیس اکتوبر کو نواز شریف صاحب خاموشی سے آتے جو بھی ان کا لیگل پروسس ہے وہ کرتے ایک حائب جو ہے مسلم لیج نون نے غیر ضروری طور پر ایک حائب کرتی اب ایک حائب کرتی ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ رہی ہے جب آپ کی پہوپات بڑیں گی کہ میں قویٹلی آئڈ مزہ صاحب کہ دو ہزار جب الیکشن ہونے تھے دو ہزار تیرہ کے اس سے پہلے کیونکہ میں نے کور کیا تھا لاسٹ کیمپین کا جو جلسہ تھا نواز شریف صاحب نے وہ لہور میں کیا تھا امیسیو جلسہ تھا اس کے بعد ظاہر ہے حالات اب بہت مختلف ہیں لیکن پی ایم ایل این سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ لاہور میں وہ ایک شاندار جلسہ کرے گئی یہ کیسے بہت زیادہ بڑی ایکسپیکٹیشن ہے یہ لاہور کا جلسہ نہیں ہوگا بریا یہ پورے پنجاب کا جلسہ ہوگا ایک پارٹی جو کلیمنٹ ہے پنجاب کی وہ کیسے جلسہ نہیں کر سکتی یہ تو بیسک ہے اصل میں ساڑھے تین سال اب زہر اپنے ہوم گراؤنڈ ہے اور ایسا ہوم گراؤنڈ ہے کہ جہاں آپ خود موطرمہ بیندیر بھٹو جب چھاسی میں آئیں تھی اس کے بعد اٹھاسی کا الیکشن جب ہوا تھا تو موطرمہ نے نواز شریف کے خلاف الیکشن نہیں لڑا تھا اور اس لیے کہ نواز شریف بہت سٹرونگ تھے اس وقت اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا اور یہ بہت انٹسٹنگ ہے کبھی آپ اس کو انیلائز کیجئے گا کہ سوائے ایک سیونٹی میں مولانا مفتی محمود کے خلاف الیکشن لڑا تھا اس کے علاوہ اگر آپ پورا اسٹرونگ اٹھا لیں تو آپ کو بڑا انٹسٹنگ وہ لگے گا کہ کبھی کسی پارٹی ہیڈ نے دوسرے پارٹی ہیڈ کے خلاف الیکشن نہیں لڑا یعنی آمنے سامنے کوئی الیکشن نہیں ہوا اور اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ اس دوسرے کو آوائیڈ کرتے ہیں ظاہر ہے میرے خیال میں اب جو صورتحال بن رہی ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اور مسلم لیگ نون سے سادھا خود نواز شکر صاحب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ اکیس سکنبر کو لوگوں کی توقعات یہ ہوں گی کہ وہ چیاسی والا ریسیپشن ہو وہ دوہزار گیارہ والا عمران خان کا جلسہ ہو تو جب آپ لوگ جب آپ ہائپ کریئٹ کرتے ہیں پھر لوگ کی توقعات بڑھتی ہیں لوگ اپنے ظاہر ہے پولرائز میڈیا ہے اپنے اپنے مریخے سے لوگ اسسس کریں گے اس میں یہ میرا خیال ہے خود عمران خان خود نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے مصطفی نواز خوکر صاحب thank you so much for joining us unfortunately you couldn't join us آپ کی ٹویٹ ہے مولانا کہتے تھے اسیمبلیو سے نکل آؤ فورن الیکشن کرا آپ کہتے ہیں پہلے معیشت پھر الیکشن کہا ایم آر ڈی کی تحریک اور مولانا جمہوریت کیلئے جیل جانا جمہوریت کی بات تو بڑی جماعتوں کی طرف سے اب صرف ایک ڈھونگ ہے پھر آپ نے آگے لکھا میں نہیں میرے وچ میرا یار بول دا جس کے پس آرہ نے بھی آگے سے ٹویٹ کیا اگز کیا لگ رہے آپ کو الیکشن آگے جا رہے ہیں یہ کہیں پہ ڈس ڈس کس ہو رہا ہے جی سب سے پہلے فریعہ ام ریلی سوری میں نہیں آسکا میں مصروفے دیکھ اچانک ایسے آگے جس کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا کانسی میں اس وقت صورتحال مولانا صاحب کا جو بیان ہے پہلے محشت پھر انتخابات مولانا صاحب ایسی بحث چھیڑے ہیں کہ ہم ملک میں جہاں پر پہلے بہت زیادہ بے یقینی پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ سیاسی افراد تفریح ہے اور اس کی کسٹ ہماری معیشت بھی ادا کر رہی ہے کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے اس میں مولانا صاحب کا یہ موقف سامنے آنا لوگوں کو شکوک و شبہات میں مزید ڈال دیتا ہے کہ یہ پلیٹیکل پارٹی جو صبح شام ہمیں جمہوریت کا درس دیتی ہیں پہلے تو یہ سارے مل کے شامل ہوئے الیکشن کو ڈلے کرنے کی سازش میں سی سی آئے کا اجلاس کے اندر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون تمام جماعتوں نے مردم شماری کو یہ جانتے ہوئے نوٹیفائی کیا کہ اس کے نتیجے میں الیکشن ڈلے ہو جائیں پہلے انہوں نے یہ کیا اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ الیکشن کو ڈلے کرنے کیلئے مولانا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے تو ہم یہی آخذ کر سکتے ہیں کہ جماعتیں الیکشن نہیں چاہتی حالانکہ پیبلز پارٹی کی ایک پریس کانفرنس بلاول صاحب نے آج کی انہوں نے کہا کہ الیکشن فوری کرائے جائیں پیبلز پارٹی کا ایک موقع مختلف نظر آتا ہے لیکن باقی شاید نہیں چاہتی ہیں کہ ان کا حریف ہے اس کی مقبولیت میں کوئی کمی آ جائے اس کے لیے مزید کوئی قانونی مشکلات کھڑی ہو جائیں یا انہیں کو مزید ریلیس مل جائیں تو تب یہ جا کر الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے اس طرح تو ملک کا نظام نہیں چلے گا اور ملک کا نظام جہاں پر حق جی آپ سے خاص طور پر آپ کی جماعت کا ذکر کریں کب تک افیشل اناؤنسمنٹ ہوگی کیا شاریخ حق نباسی صاحب سے بات ہوئی آپ کی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کی اوپر تجویز ہے اور میں اس موقف اہمی ہوں کہ ایک گنجائش موجود ہے پچھلے تین سالوں میں تمام جماعتیں پر اقتدار رہی ہیں وہ ان کے اپنے مسائل تو ختم ہوئے اگر کسی اکاؤنٹ دی ہو گئے کسی کے مقدمات تھے تو وہ ختم ہو گئے ایسی ایل سے نام نکل گیا جماعتوں کے اپنے مسائل تو ختم ہو گئے لیکن لوگوں کے مسائل تو وہیں پر ہیں اور آج جو ریفارمز جو ہمیں چاہیئے ہماری میشت کو چاہیئے ہمارے ملک کو چاہیئے ہر سیکھنے کو بارہ کروڑ کا سوسطہ نے بزدار صاحب کے حوالے کر دیا چلانے کے لیے یہی حال انہوں نے خیبر پختون خواہ میں کیا تو آئرینی اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کے اشیوز کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تو میں سمجھ با ہوں اگر شاہیئے کان عباسی صاحب تیار ہو گئے تو پھر بسم اللہ کریں گے ورنہ میں پہلے کہ چکا ہوں کہ میں الیکشن آزاد کنٹسٹ کروں گا کسی جماعت سے کنٹسٹ نہیں کروں اور کہا جاتا ہے پاکستان میں ایک خاص جگہ سے اگر اگر افرمیشن ملے تو پھر پارٹیز کامیاب ہوتی ہیں اس حوالے کیا موقف ہوگا آپ کا دیکھ ہمارے سامنے دو ریسنٹ اگزامپل ہیں استحکام کی اگزامپل ہمارے سامنے اور طریق انصاف پارلیمنٹیرین جو خیبر بختون خواہ نے پرویز خٹک ساتھ جانب سے بنائی گی دونوں جماعتوں پر اتنی ہیوی سٹیمپ ہے کہ اب جو حالات ہیں جو صرف اسے اکٹھے کر کے اسیمبلیوں تک پہنچنے کی ہے تو یہ سیاست میں پہلے کچھ نہ دیا ہے نہ آگے چل کے دے کی اور ہم راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں بھی ریسپونس نہیں ملے گا میرا موقف تو جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کی تیاریاں کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کہتی آپ لوگ ہر دفعہ ان کے خلاف الائنس بنا لیتے ہیں اس دفعہ کیا لگ رہا آپ کو کے فرق ہے ہماری پارٹی کی طرف سے بیان میں آرہ ہے ہمیں اپنے پاور شو مجھے تو چھوٹا سا پاور بینک لگا تھا وہ پاور بینک پیٹی پر دکھایا گیا اور جس طریقے سے بتایا گیا پتہ نہیں اب تو یہ جو وہ ہے جو اقتدار کی مسئلت پر نون لیگ ہی برا جمار ہوگی تو یہ یوں آئی اور MQM کا آپ کو مولانا صاحب کے بیان سے اندازہ لگا لیجی تو مولانا صاحب سے سیٹ ایجسمنٹ ہوتی رہی ہے تو تھاؤ ایٹین میں بھی ہماری جی دی ای کی ہی اور MQM کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن جیسے ابھی کہا انہوں نے پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں ہے اس کو سینے میں اپنے پنجے گھاڑے ہوئی کوئی دیپارٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں کچھ دیکھ سب دیپارٹمنٹ کو تباہ کیا اپنے پتے ان کو الیکشن ہارنے کوئی خوف نہیں اور ان کو یہ پتا کہ جیس رکھ بھی ہو جائیں وفات میں تو لیں گے لیکن یہ صبح سیڈ گئی ہیں اگر یہ کہ ہم لوگ اپنا ٹاف ٹائم ڈے سکتے ہیں اور الحمدلللہ سیکنڈ لارجس پارٹی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کے بات لیکن سارے حالات کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جھرلو کس طرف گھومے گا اگر ہم اس سمت میں نہیں ہوئے تو دو سورتحال مختلف ہو سکتی ہے اس اچھے آفاز میرے پاس نہیں ہے اجازد مزد صاحب سے پوچھتے ہیں مزد صاحب سندھ میں الیکشن کے حوالے سے آپ نے کہ کانکفر زون میں پیپلز پارٹی سو جب دی الیکشن ہو آپ کو یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی گرمنٹ بنایے گی مجھ سے پوچھ رہی ہے دیکھیں جو سندھ میں صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کراچی میں پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی آبیس پی ٹی آئی ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کی صورتحال بہت خراب ہے خراب ان معنوں میں کہ ان کے بہت سے لوگ چھوڑ گئے ہیں دس ارگنائز ہے ارگنائز ایک ظاہر ہے ایک مشکل صورتحال میں اگر ہم پی ٹی آئی کو ایک سائیڈ میں رکھیں تو ایم کی صورتحال بھی مور و لیس وہی ہے اور ایم کو بہت زیادہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اگر وہ مینیپلیشن نہیں ہوتی تو ایم وہاں سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آٹھ سے دس سیٹ جیت رہی تھی اور ایون شہباز شریف کراچی سے جیت رہے تھے یہ ساری صورتحال دوہزار اٹھارہ میں تبدیل ہوئی تبدیل کی گئی اگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ نہیں ہوتا اور ایم کو اٹھ سے دس کور نہیں کر پائی اور ان کو ایک بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے اب رہ جاتی ہے پیپلز پارٹی کی کراچی میں اس وقت ملیر کی سیٹ زیادہ سیف ہے لیاری کی سیٹ کے مقابلے میں اور لیاری میں جو صورتحال ہے میں ابھی گیا تھا لیاری پچھلے جنوں لیاری کے لوگ بہت مایوس ہیں اور وہاں وہ لاس ٹائم بلاول بھٹو لڑے تھے اور تیسری پوزیشن پر آئے تھے اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو وہاں سے لڑیں گے تو بلاول بھٹو نہیں لڑیں گے اور تو پیپلز پارٹی کیسے وہاں سے سیٹ نکالے گی بہت مشکل ہے بہت دی لیمیٹیشن بہت انٹرسٹنگ آلٹرنیٹ پیرلل یونیورس کی باتیں لگی ہیں لیاری میں پیپلز پارٹی مسئلے میں لہور میں پی ای ملین مسئلے میں بند جمع کرنے میں جائیں پیپلز پارٹی اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ریکارڈ پیپلز پارٹی کی سیٹ رہی ہیں کراچی میں ادر دین 2008 وہ تین رہی ہیں 1970 آنور لیکن ہم نے دیکھا کہ پیچھلے جو بائی ایلیکشن بغیرہ ہوئے اس میں پیپلز پارٹی نے دو مزید سیٹے پانچ سیٹے پیپلز پارٹی ہیں جہاں تبکو یہ کہ وہ ایسے ویکیوم میں جہاں پیٹی سیٹے سیٹے جیت جائیں گے اور اگر جیت گیا تو یہ ان کی کراچی میں ایک طرح سے بکٹری ہو سکتی ہے مزید سب سب بہت انترسی انالیس بہت انفرشن میں بریکی رف جانا پڑ رہے مزید سب آپ کو یہ انالیس ہم دیکیل شو رکھیں گے کراچی اور سند پر ہم ایک بریک لیتے ہیں لاہور میں اتریں گے تقریبا اس وقت جب میاں صاحب تو اس کے وقت شاید آپ کو یقین آ جائے کہ میاں صاحب آ چکے ہیں تو اس وقت تک آپ پوچھتے رہیے ہم بتاتے رہیں گے یقین تو پہلے بھی وہ آئے ہیں واپس بلکہ ایک دفعہ آ کر انہیں گرفتاری بھی دی ہے اس دفعہ جو بات کرے ہیں رانہ سنہ اولا یا دیگر لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری کی تو بات ہے ہی نہیں کوئسشن ہے کہ گرفتاری کے آپشن پہ غور کیوں نہیں کری پی ایم ایل این جبکہ ماضی میں دے چکے میاں صاحب گرفتاری دیکھیں اسی لیے غور نہیں کر رہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اب بھی ہو جائیں اور اگر عدالت انہیں گرفتار کیے بغیر یہ مولد دیتی ہے کہ وہ عدالت کے سامنے آکے سرنڈر کریں اور اپنا کیس پیش کریں وہ آپشن بھی ہمارے لیے موجود ہے تو چونکہ گرفتاری کوئی اتنا زیادہ سیریس ایشو نہیں ہے میاں صاحب کے لیے نہ جیل جانا کوئی اتنا زیادہ ایشو ہے کہ اس پہ غور اخوض کریں اور باقیدہ مشاورت کریں اور باقیدہ اعلان کریں یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ ان کے سامنے ہیں لیکن ان دونوں صورتوں کے باوجود ان کا آنا انشاءاللہ تیہ ہے سو اگر گرفتاری کا موقع آیا تو دے دیں گے گرفتاری جی میرا خیال نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کبھی مضاہمت کی ہے نہ کوئی دیوار پھلانگی ہے کبھی نہ فرار ہونے کی کوشش کی ہے نہ کوئی بہانہ سازی کی ہے نہ کوئی مولت مانگی ہے تو ایسا ریکارڈ رکھنے والے شخص سے یہی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق جو بھی عمل ہوگا اس کے مطابق چلیں گے میاں صاحب کی حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ سعودی ریب یو ائی اور قطر بھی جائیں گے آنے سے پہلے یہ بار ٹھیک ہے میں یہ تفصیلات تو نہیں کنفرم کر سکتا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لندن سے لاہور پہنچنے کے درمیان ان کی کچھ کچھ ممالک میں قیام کا پروگرام ہے سو یہ ایک تاثر بن رہا ہے جس سے سب پہلے سے تیہ ہو چکا ہے آپ کے تعلقات اچھے ہو گئے جہاں پہ اچھے ہونے چاہیئے انٹرنیشنل بھی شاید کچھ لوگ ہیں اس کے اندر اور پھر کوئی ڈیل ہے جس کے تحت واپس آ رہے ہیں میاں صاحب سے آ رہے ہیں یو کومنٹ میرا خیال یہ ہے کہ ڈیل ہونا ہوتی تو اتنا طویل عرصہ میاں صاحب کو وہاں قیام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس سے بہت پہلے ڈیل کے مواقع تھے اس سے پہلے ایک جانے والے چیف نے بہت کوشش کی تھی کہ ایک ایک اور extension لے لی جائے ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی نا ڈیل میاں صاحب کی کسی کتاب میں ہے وہ اپنے اصول وں اپنے نظریات کے حوالے سے پختہ شخصیت ہیں مشکلات برداشت کرتے ہیں جیلیں برداشت کرتے ہیں سختیاں برداشت کرتے ہیں اپنی بیٹی کو لے کے جیل چلے جاتے ہیں کمپرومائزز اس طرح کے کرنا ان کی لوگت میں نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے آپ لوگ یا میڈیا یا یا سوشل میڈیا یا پی ایم ایل این کے اپوننٹس وہ اس طرح کی ہوایاں اڑاتے رہے لیکن آپ نے خود کہ extension second extension i guess you meant وہ وقت تھا ڈیل پیلی extension تو اگست 2019 کے اندر عمران خان دے چکے تھے اگست 2019 کے اندر notification جاری ہو گیا تھا extension کا ہمارے جس بل کی طرف شاید آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم نے اس بل کو ووٹ دیا تھا وہ بل تو آیا تھا جنوری 2020 کے اندر اور اس بل کو اٹھا کے جو آرمی چیف کی توسی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ریمارک دے کہ مکننہ اس کو سٹیم لائن کرے ذابطہ بندی کرے اس کی تو وہ قانون اس ذابطہ بندی کے لیے آیا تھا وہ قانون بنتا نہ بنتا دونوں صورتوں میں باجوا صاحب کو extension عمران خان دے چکے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریکارڈ تو یہی ہے ہم نے کسی کو نہیں دی میاں نواز شریف کا یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کسی آرمی چیف کو extension نہیں دی اگر اس ریکارڈ کو آپ دیکھتی ہیں تو ہاں یہ بات ہی کہہ تو ہم اس ریکارڈ کی بیس پر کہہ سکتے ہیں کہ کبھی دیں گے بھی نہیں یہ تو مستقبل کی بات مستقبل میں کوئی پیش بندی نہیں کی جا سکتی نا کہ کس وقت کس طرح کے حالات ہوتے ہیں لیکن یہ سواب دید ہے آج بھی اس قانون کے تحت بھی ہے جو بنا دوہزار ایک میں ساری دوہزار بیس میں اور اس سے پہلے بھی وزیر اعظم کی سواب دید تھی اس سواب دید کو بہت سے وزرائی اعظم نے عمران خان صاحب سمیت استعمال کیا اور ایکسٹینشن دی زرداری صاحب کے دور میں ایکسٹینشن ہوئی اشفاق پرویس کیانی صاحب کی ہمارے دور میں نہیں ہوئی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے آنے والے دنوں کی زمانت دینا یا گارنٹی دینا یا پہلے سے کوئی پیش بھی نہیں کرنا یہ تو بڑا مشکل کام دو ہزار سترہ میں جن لوگوں نے اکدار سے نکال امیان صاحب کو انہوں نے برملا کہ ان کا اتصاب ہوگا پھر ایک تاثر یہ ہے کہ اب وہ یہ بات نہیں کریں گے کیا میاں صاحب بیک فٹ پہ جائیں گے سوال سے یا وہ ابھی بھی یہ بلیف کرتے ہیں کہ ان کا اتصاب ہوگا میں کروں گا دیکھیں میں پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میاں صاحب دیتے ہیں اور عوام کے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کا اتصاب ہونا چاہیے مارشل اللہ ہمارے ملک میں چار دفعہ لگے لیکن اگر کوئی اتصاب کسی کا ہوا یا کسی کے خلاف مقدمہ چلا وہ نواز شریف کے دور میں چلا اس کے نواز شریف جو نتائج بگت پڑے لیکن ہے یہ پہلا نہیں ہے یہ کہنا کہ صرف یہ بیانی ہے صرف اسی لئے وہ آنا چاہتے ہیں صرف یہ ہی کچھ کریں گے یہ پھر اس سے آپ ضرور سے زیادہ معنی اخذ کرتے ہیں یہ ان کے وسیع تر بیانی کا یہ کردار بھی دیکھے نا کہ جب وہ مشرف کا اتصاب کر رہے تھے وہ پندرہ ہزار میگا وارٹ آپ کو بجلی دے رہے تھے وہ ٹیرزم کے خلاف لڑ رہے تھے وہ فاتف کی وائٹ لسٹ میں آ رہے تھے وہ پچپن ہزار پوائنٹ پہ لے گئے تھے آپ کی سٹاک ایکسٹینج کو وہ سکس پلس پہ لے گئے وہ یہ کام یہ ساری چیزیں ان کے بیانیے کا حصہ تھیں اور اب بھی ان کے بیانیے کا حصہ ہوں گے ایفان صدیقی صاحب آپ نے اسلام آباد انتظامی کے اختیارات میں کمی کا بل پارلیمان سے پاس کروایا لیکن وہ بل غائب ہو گیا کیا معلوم ہو سکا کہ بل کہاں گیا تھینک شو فریہ آپ نے نیشنل اسیمبلی نے کیا اور جون ہی میں وہ بل چلا گیا پریزیڈنٹ کی ایسنٹ کے لیے اب پریزیڈنٹ صاحب کے ہاں سے یہ وضاحت آ چکی ہے کہ میرے پاس یہ بل پہنچا نہیں ہے حتمی فیصلہ یہ کیا ہے کہ پرائیم نیسٹر کے سیکٹری کو بھی خط لکھا جائے اور پارلیمنٹری افیرز کی جو منسٹری ہے اس کے سیکٹری کو بھی خط لکھا جائے کہ سات دنوں کے اندر اندر وہ یہ بتائیں اس بل کی فیٹ کے بارے میں یہ کہاں پڑا ہے اور کیوں پڑا ہے اور اس پہ کیا گزر تو سیون ڈیز انہوں نے ریپورٹ مانگ لی ہے اور یہ کہا جی کہ سیون ڈیز کے بعد اس ریپورٹ کو دیکھ کے دونوں کی ریپورٹ کو دیکھ کے ہم تیہ شباز شریف صاحب اس بل کو لے کا چلے گئے یہ بھی خبر آئی نہیں یہ تو خیر ایسے ہی ہیر سے کی باتیں ہیں کوئی وزیر آزم اپنی بغل میں لے کے نہیں چلا جاتا اس طرح کی چیزوں کو اور وہ اتنی بڑی چیز بھی نہیں تھی یہاں اگر کوئی چیز گم کہ سیاسی جماعت نے جولائی میں کروایا تھا اب وہ کون سی 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 جماعت پی ایم ایم بھی ہو سکتی ہے لیڈرشپ میں چیئمن پی ٹی آئی دوسرے رنماؤں سے زیادہ مقبول ہیں سی سی جماعت کا ذکر آئے تو چاروں سبوں میں پی ٹی آئی دوسری جماعت سے آگے ہیں دیو بلیو دس ریزلٹ یا آپ کو لگتا ہے کہ ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے یا میاں صاحب کی واپسی سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا پی ایم 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 ہو جائے گا کیا لگتا آپ کو دیکھئے فریہ اس طرح کے جو پولز ہوتے ہیں گیلپ ایک محتبر ادارہ ہے میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا اس کی ایم اور ٹھیک نتائج ہوں اس کے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت قبل از وقت ہے آنے والے انتخابات پہ ان نتائج کے اثرات کو دیکھنا یا ان نتائج کے آئینے میں آنے والے انتخابات کے نتائج کو دیکھنا یہ بڑا قبل اگر نوے دن میں ہو جائیں تو جنوری میں جانے ہیں جنوری میں آلڈی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہونے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ نوے دن تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے انتخابات کا بہاؤ ووٹر کا جھکاؤ ووٹر کے ذہن کی تبدیلی ووٹر کا فیصلہ کن مرحلہ اس میں تو ہفتہ دس دن ہوتے ہیں آخری دس پندرہ دن ہوتے ہیں فلوٹنگ ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس لیے بہت پہلے سے ڈیٹرمنٹ کرنا ہمیں پچھلے سے پچھلے الیکشن کا بھی اندازہ ہے اور جو پولز تین مہینے پہلے ہوئے تھے وہ کچھ اور کہتے تھے دو مہینے بعد والے کچھ اور کہتے تھے پندرہ دن پہلے جو ہوئے وہ کچھ اور کہتے تھے اور وہ بڑے محتبر نکلے پھر بعد میں رائیٹ ایرفان صلی اللہ کی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے بہت اہم باتیں کی خاص موسیقی